بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اور صرف تحریکِ ازادی کی جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہے ہم نے بہت دفعہ علامہ اقبال کا شعر سنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ خودی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ہمارے اوپر 35-40 سال ایسے کرپ لوگ مسلط تھے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا جنہوں نے پاکستان کو گروی رکھا جنہوں نے ہماری ائر بیسز امریکہ کو دی اور پاکستانیوں پر ڈرون اٹیک کروائے جنہوں نے اپنی ہر چیز کو گروی رکھا تو پاکستانی قوم کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ خودی کیا ہوتی ہے اور بلند کیسی ہوتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب عمران خان وزیر اعظم بنے اور نو اپریل دو ہزار بائیس تک جب تک وہ وزیر اعظم رہے پوری قوم کے بچے بچے کو انہوں نے بتا دیا کہ خودداری کیا ہوتی ہے اور خودی کیا ہوتی ہے اور آج ایک حجوم کو پورا قوم بنا دیا ہے قوم ہے نا کھڑے ہیں پاکستانی قوم عمران خان کے پیچھے جواب دیں اپنی خودی کے لیے اپنی خودداری کے لیے غلامی سے آزادی کے لیے کھڑے ہیں کل میں نے وہ ایک جو جاتی عمرہ میں خاتون رہتی ہے جس کی وجہ شنافت اس کے جھوٹ ہیں میں کچھ بتاتی ہوں نام لے کے بتانا کون ہے جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں ہوتی جو کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہو اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جاتی عمرہ میں کتنے کنال زمینے ہیں اربو کی وہ مالک ہے باہر گئی نوجوانوں کی تعلیم کے لیے پیسے لینے میں آج تک اس فنڈ کا پتہ ہی نہیں چلا سمجھ آئے کس کی بات کی ہے وہ کل الزام لگا رہی تھی میرے خوددار وزیر آزم پہ کھڑی ہو کے جلسے میں کہہ رہی ہے کہ ایک مہینہ میں پتہ لگ گیا کہ پاکستان وینٹی لیٹر پہ میں کہتی شرم کرو تم ہوگے وینٹی لیٹر پہ امریکی غلاموں نہ ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں نہ ہم بھیک مانگتے ہیں ہم بھیک مانگوں کو ان چوروں کو جو لندن جا کے منصوبہ بندیاں کرے ہیں اٹھا کے بار پھینکیں گے اور ایک اور ضمیر فروش لوٹی کل اس ایملی میں کھڑی ہو کے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی جس کو شرم نام کی ہمیں درست دہ رہی تھی اور خود کو کہہ رہی تھی کہ میں تو پی ٹی آئی کی بڑی نظریں آتی ہوں میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں اگر ذرا برابر بھی شرم ہے تو ریزائن کرو اور اس ایملی سے بار جاؤ اور اپنے گھر جاؤ کے دکھاؤ ذرا تمہیں لگ پتے جائیں گے کہ شرم ہوتی کیا ہے عمران خان وہ چاند ہے جس میں جتنی دفعہ تھوکنے کی کوشش کروگے اپنے موہ پہ تمہارے تھوک آئے گی تو آج مجھے فخر ہے اپنی ان بہنوں پہ جو آ جائیں ہیں انہوں نے شان بڑھائی ہے اس تحریک کی اس حقیقی آزادی کی تحریک اور غلامی سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں اسی جذبے سے کھڑی رہیے گا جس طرح مطرمہ فاطمہ جنہ قائد آزم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی مجھے فخر ہے کہ آپ بھی اس طرح کھڑی ہیں اور مجھے فخر ہے کہ وومن ونگ پاکستان اور وومن ونگ پنجاب ہر جگہ خواتین اس وقت برپور حصہ لے رہی ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں صرف اتنا کہوں گی اس غلامی کے بدلے میں جو تحریک ہماری ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے بہادر دلیر عمران خان چیئرمن وزیر اعظم ہمارے جس وقت آپ کو مارچ کی کال دیں گے تو اسلام آباد پہنچو گے پہنچو گے آپ پہنے آئیں گی یہ یاد رکھیے گا اس تحریک میں سب سے آگے ہم سب بہنے کھڑی ہوں گی اب میرے ساتھ آواز بتائیں مرد مومن مرد غازی عمران نیازی عمران نیازی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان 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 بہت بہت شکریہ تک ur łem نیازی بہت شکریہ دوس eta льعب بہت شکریہ ڈیر ڈیر موسیقی